بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ ایج اور میں ہوں کمان عواز حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی خاص ویڈیو میں ہم ایک بک ریویو پیش کریں گے اور یہ بک میں ریکمینڈ کروں گا خاص طور پر جو پولٹیکل سائنس کے سٹوژنس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوژنس ہیں ان کے لیے یہ خاص بک ہے اور میری یہ ریکمینڈیشن شامل ہوگی اس میں کہ یہ کتاب ضرور پڑھے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر کانٹینٹ پسند آئے تو اور کومنٹ باکس میں اپنی ذرائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے اس سے تھوڑی انسپیریشن ملے تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انگریزی میں ایک محاورہ ہے جو قوم پڑھتی ہے وہ رہنمائی کرتی ہے وہ دوسری قوموں کو لیڈ کرتی ہے سو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے آج کی اس موڈرن ورڈ میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے ایزے پاکستانی کہ ہم پڑھیں ہم سٹڈی کریں ہم ڈیفرنٹ کانسپس کو کلیر کریں اور کتابوں سے اپنی دوستی لگائیں اور اس کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کوالٹی کانٹینٹ اور کوالٹی کانٹینٹ کہاں سے آتا ہے کوالٹی کانٹینٹ کا ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے کوالٹی بکس تو کوالٹی بکس کو سرچ کریں ان کو پڑھیں اور ان سے جو کانٹینٹ آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر اپنا انیلیسز کریں اور اس دنیا کے اراؤنڈ جتنے بھی کانسپس پھیلے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ایک نالیج فل آپ ایک پڑھے لے کے انسان کنسیڈر کی جا سکیں اور ایک نالیج فل نیشن جو ہوتی ہے ایک پڑھے لیکھی قوم ہوتی ہے وہ دنیا کی رنمائی کرتی ہے ہر فیلڈ بے چاہے وہ میڈیسن کی ہو چاہے وہ ٹکنالوجی کی ہو ڈیفینس کی ہو پولٹکس کی ہو کسی بھی فیلڈ پہ وہ قوم جو ہے وہ دوسری قوموں کو لیڈ کرتی ہے سو آج ویڈیو کتاب کا ریویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک نزال دوں گا کہ آپ یورپ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ بس ٹاپ پہ چلے جائیں جو لوگ ہوں گے وہ اگر وہاں پہ اگر وہ کسی بس کا یا ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں وہ کتاب میں مصروف ہوں گے وہ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو یورپینس یا جتنے بھی امریکنز ہیں جو ترقی آفتہ قوم ہیں جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان کی دوستی کتابوں کے ساتھ رہی ہے اب کتابوں کی شکل تھوڑی سی چیج ہو چکی ہے ہمارے پاس موبائل آ چکے ہیں ہمارے پاس لیپ ٹاپس آ چکے ہیں اب ان پر لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے لیکن وہ اپنا وقت قیمتی بناتے ہیں اور وہ اپنا وقت قیمتی اسی طرح ہی بناتے ہیں جو علم ہے اس کے ساتھ وہ اپنی فرنشپ قائم کرتے ہیں سو چلے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ریویو آج میں کتاب لے کے آیا ہوں پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنس کے لیے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوڈنس کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ والی کتاب یہ کتاب وہ ضرور پڑے میں تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں اس بک کو تاکہ آپ اس کو کلیرلی ویزیبل یہ آپ کے لیے ہو سکے اس کتاب کو آپ دیکھ لیں یہ ہے جی ماسٹرنگ موڈرن ورلڈ ہسٹری بائی نورمن لو یہ نورمن لو کی کتاب ہے اور یہ جو ہے موڈرن جو ہماری ہسٹری ہے یعنی 19th سنچری کی اور 20th سنچری کی اور آن ورڈ اسے جتنی بھی ہے اس کی جتنے بھی ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں انس کو کور کرتی ہے یہ میری سب سے پسندیدہ کتابوں میں سے ہے اور میں اس کتاب کو پڑھنے کی پاس یقین مانیے کہ میرے جو کونسپٹس تھے موڈرن ورڈ کے بارے میں مجھے پلٹیکل سائنس کو سمجھنے میں بہت مدد ملی انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے میں بہت مدد ملی اور اس کے ساتھ مجھے جو ابھی کرنٹ سیچویشن جڑ رہی ہے دنیا کی کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد آج سے سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے رکھی گئی تھی جو اب کولڈ وار ہے یا ورلڈ وار ون تھی یا ورلڈ وار ڈو تھی تو یہ ساری چیزیں ان کی بنیاد جو ہے وہ پاسٹ میں رکھی گئی اور ان کو سمجھنے کے لیے کرنٹ سیچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے ماضی میں جھانکنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو جی ضرورت ہے وہ قولٹی کانٹنٹ کی ہے اور یقین مانی ہے آئی ریکمینڈ یوں کہ یہ کتاب آپ کو قولٹی کانٹنٹ پروائیڈ کرے گی اس میں بہت زبدس فیکٹس اور فگرز پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں آپ اس کو بلٹ نوٹس بنا سکتے ہیں لینٹھی نوٹس بنا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ریویو جو کہ اس کتاب کے بعد پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ کتاب بہت عبدست ہے آپ کو صرف یہ بتانے تھا کہ یہ کتاب دنیا میں موجود ہے اور اس کو ضرور پڑھیں اور جو دیفنس نیوز سے ریلیٹیڈ جو مائنڈ اپنا سیٹ کر چکے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد موجودہ صورتحال پر اپنا تجزیہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ کابش پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ